میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو میرے بندے اگر تُو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا یعنی بھرپور مغفرت کروں گا تو میرے بھائیوں اللہ سے محبت کریں اللہ محبت کرنے کی چیز ہے بے شک ان سے ڈرنا ہے اپنے گناہوں کے وجہ سے ڈرنا ہے لیکن ڈر محبت پہ غالب نہ ہو محبت غالب ہو کیونکہ اللہ محبت کرنے کی چیز ہے جو بندہ اللہ سے مغفرت مانگتا اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں جو بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور اللہ سے معافی کا طلب گار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں ایک حدیث میں نبی کی ہے اس حدیث میں میرے نبی نے اشارت فرمایا کہ میرا امتی دین میں ستر وار گناہ کرے اور ستر وار اللہ سے توبہ کر لے معافی مانگ لے تو اللہ کے نظر میں وہ بندہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا مجرم نہیں ہے تو ہم کیوں اللہ سے اللہ کی رحمت کوئی اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں بے شک شیطان ہمیں بہکائے گا ہمیں توبہ کرنے سے روکے گا اور ہمیں ناؤمید کرے گا اب میری معافی کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ آجا تو میرے پاس آجا میں تجھے معاف کر دوں گا تم میری رحمت سے کیوں ناؤمید ہے ایک حدیث اور ارشاد فرما دوں میرا اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اگر میں کسی بندے کو پکرتا اس کے گناہ پر تو سب سے پہلے اس کو پکرتا جو میری رحمت سے ناؤمید ہے تو اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو اللہ برا گفور و رحیم ہے موسیقی